بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر کے اندر جو سیاسی دنگل ہے وہ اپنے اروج پر ہے متحدہ کا متحد ہونا کس کے لیے خطرہ ہے کیا پنجاب اسیمبلی کے مستقبل کا فیصلہ واقعی نو جینوری کو ہو جائے گا اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کی خوبصورتی کو برباد کرنے کے لیے لینڈ مافیا کس طرح سے سرگرم ہے ماسٹر پلان کے اوپر تبدیلی کے حوالے سے فال اوپ آج کے پرگرام مقابل میں دوسرے حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے تفان سے لے کر دہشتگردی کے خوف سے نمٹنے تک عوام کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے آج کے اس پرگرام مقابل میں تمام سیاسی اور عوامی معاملات کے کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ ہم آمیر مطین صاحب کا تجزیہ بھی شامل کریں گے سب سے پہلے آمیر صاحب آپ کے پاس یہ آتے ہیں مہمانوں کو تو تعرف ہم کرائیں گے جیسے گاہے بگائے ہمارے ساتھ آئیں گے سال نیا شروع ہو گیا مجھے بتائیے یہ جو اسیمبلی والی چیز ہے یہ یوٹن لے لیا یا واقعی حقمت عملیانون لی کی پہلے تو آپ کو اور ناظرین کو مبارک ہو کے ہم نئے سال میں شروع کر رہے ہیں خیر مبارک آپ کو مبارک ہو مگر اچھی بات یہ ہے پوری خبر یہ ہے کہ جس طرح دوزار بائیس میں ہم ایک فضول قسم کی خبروں کے پیچھے پڑھتے رہے گندی سیاست بڑی نفرت آمیر قسم کی بیانبازی تو یہ امید تھی کہ اس سال میں نہیں ہو گئے مگر حالات اسی طرح بلکہ زیادہ گمبیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بیڈ نیوز ہے مگر برحال ابھی لیٹسٹ شروع کرتے ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ وہاں پہ ڈیسائیسیف فیکٹر پنجاب میں ہونا ہے حکومت بدلے گی اگر اسم یہ تعلیل ہو جاتی ہیں تو اس سے پھر ایک پوری سیاست بدل جاتی ہے اب اس پہ لیٹسٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے وہاں سے جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لیا ہے دیاوا تھا وہ واپس لے لیا ہے اس سے پہلے وہ چیف منسٹر کے خلافی جو نو کانفیڈنس موشن تھا وہ بھی واپس لے چکے ہیں اب لینے کا واپس مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو اب یہ نمبر پورے ہوتے تو یاد رہے کہ سپیکر کے الیکشن میں اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے وہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ جتنے بندیں ہم نے خریر لیے ہیں ہماری جیب میں ہیں اور جن کا ضمیر جا گیا ہے اگر وہ ایسی صورتحال ہوتی تو سب سے پہلا اس کا انتحان ہونا تھا کہ یہ ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر کے خلاف خفیہ رائے شماری کراتے ہیں خفیہ رائے شماری پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے مطابق وہ ڈسکولیفائی بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا وہ اس پہ اطلاق نہیں ہوتا تھا تو اگر بندے تھے دس بندے تو یہ ان کے لیے موقع تھا پروو کرنے کا کہ دیکھیں مارے پاس پورے ہیں باقی بھی لوگ کئی اس سے ڈر کے پیچھے چاہ دھٹ جاتے ہیں مگر اس کا یہی مطلب اقص کیا جاتا ہے کہ ان کے بس نمبر نہیں ہیں اور اناؤنس کیا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کی پارٹی اتحاتی جو ہے کیو لیگ نے کہ وہ گیارہ کی بجائے وہ شاید نو تاریخ کو گیارہ کیونکہ دالت کے اندر دبارہ سماعت ہونی ہیں اور اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ ایفیڈیویٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ گورنر صاحب کا ان کو کانفیڈنس موشن لینے کا کیا فیصلہ درست تھا کہ نہیں تھا اب لگتا یہ ہے کہ وہ نو تاریخ کو خود لے لیں گے اگر نو تاریخ کو بول لیتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ ان کے پاس اگر نمبر سے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے بعد تو نو کانفیڈنس موشن جس کے لیے ایک سو چھاسی افراد چاہیے ہیں ایم پی ایس پنجاب میں چاہیے ہیں اگر تو وہ لے لیتے ہیں تو وہیں قصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ وہ فوراں تحلیل کرتے ہیں فہد چودی نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر لیا تو ہو سکتا ہے مدالت کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ وہ جو آپ نے ایفیڈیویٹ لیوی تھی وہ نو کانفیڈنس لینے سے کانفیڈنس کی موشن لینے سے پہلے کی تھی اب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا ہے تو اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم اس کو تحلیل کر سکیں ایک یہ اس بات کا امکان ہے یا وہ لینے کے بعد پھر گیارہ کا نظار کریں گے کہ اس کو ڈسپوز آف کریں وہ کریں مگر فرض کریں وہ ان کے پاس ایک سو چھہسی نمبر اگر نہیں بھی ہیں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں بھی لیا جاتا جیسا کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ تین لوگ ان کے ٹوٹ گئے ہیں عمران خان نے بھی الزام لگا دیا کہ میرے تین لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ فرض کریں وہ نہیں بھی لیتے ہیں تو پرویز الائی اگر نمبر پوری ہے پی ٹی آئی کے بعد تو چیف منسٹر پرویز الائی ہی رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے یہ لوگوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ لیں گے اگر لیٹس ہے کہ وہ اگر وہ لے لیتے ہیں تو وہ قصہ ختم اگر نہیں لے پاتے ایک سو چھہسی نمبر واقعی وہ تین نمبر ان کے اگر کم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک دبارہ فورا نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا اور اس دوران پرویز الائی ہی ہی چیف منسٹر رہیں گے اور وہ فوری طور پر اسی وقت وہ نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا اس میں دبارہ ایک سو چھہسی نمبر اگر کسی نے لے لیے تو وہ چیف منسٹر ہو جائے گا اگر نہیں لے پائے گا تو پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں کوئی جس کی بھی اکثریت ہوگی اگزسٹنگ آؤس میں سے لیکسے کوئی ایک سو بیاسی ترہیسی لیتا ہے دوسرا ایک سو ناسی لیتا ہے تو ایک سو بیاسی والا بھی ایک سو چیسی کی زور نہیں ہے پھر وہ جو ہے ایک سو چیسی چوراسی بیاسی کوئی بھی نمبر ہو جس کی ایک سے دوسرے سے زیادہ برطری ہو وہ چیف منسٹر بن جائے گا تو انٹر انڈلیس پی ٹی آئی کے پاس نمبر کم نہ ہو گئے جس کا کہ وہ کلیم وہ بھی نہیں کہہ رہے شازو نادر وہ اشارہ دے رہے ہیں تو وہ چیف منسٹر انہوں کا ہی رہتے ہیں اب بڑا کوسٹن یہ ہے کہ ایک تو گورنر صاحب کی سبکی ہوگی اور اس سے میں سنتا ہوں پی ڈی ایم کی بھی سبکی ہوگی کہ انہوں نے جو روکنا تھا جو ہونا تھا اگر نہیں روک پائیں گے اور اس سے دالت سے بھی ایک قسم کی یہ چپیڑی کہا جائے گا نا اس کو کہ آپ ایک روکنے کی کوشش کہتے ہیں دالت کہتی ہے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دالت کہیں یہ فیصلہ غلط تھا مربار آلہ بھی آپ لے چکے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو لے لیں تو یہ ایک قسم کی گورنر صاحب کے خلاف ہٹایا تو نہیں ان کو جا سکتا مگر ان کے خلاف ایک سٹرکچر آ سکتا ہے دالت کی طرف سے صدر صاحب کی طرف سے اور آور آل ایک پی ڈی ایم کی سبکی ہوگی کہ انہوں نے مؤخر کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک سیاسی چال چلی یا غیر آئینی طریقے سے آگے غیر آئینی تو نہیں انہوں نے آئینی بنا کے کی ابھی تک اس کے اندر آئینی وہ کام تھا کہ جو انہوں نے پہلے پچھس بندے خریدے تھے وہ غیر آئینی بھی تھا اور غیر اخلاقی بھی تھا تو اب اس بات کا ایک جھٹکہ تو لگتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی سیاسی چاہ چلی اور بتایا کہ آسو زداری سب سے باری وہ لاہور میں بیٹھ گیا یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اگر وہ فیزل آؤٹ کر جاتی ہے ان کی موو تو ایک ان کے لیے کافی میں سمجھتا ہوں بیستی کا سما ہوگا ٹھیک ہے اب ایک نیکسٹ موو وجہ رہی ہے آج نہیں ابھی نہیں ابھی کے ابھی گورنمنٹ گر جائے گی مجھے اسی آ رہی ہے اس بات پہ کہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے کافی ساری ٹاک شو پہ بھائی کہ جی وہ ایمکیو ایم جو ہینا ناراض ہو گئی ہے اور وہ اس کے بعد گورنمنٹ خطرے میں ہیں بھاگے بھاگے یہاں سے شباشی میرے ہیں اور کوئی ٹیمیں بجوا دی گئی ہیں کہ وہ خالد مقصی صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں ان کو ایلائیز کو منانے کے لیے حکومت خدرے میں ہے گو کے ایمکیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ قانونی اور اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ بڑا جائز ہے کہ ہلکہ بندیاں آپ اس طریقے سے نہیں بدل نہیں جا سکتی جس طرح کی پیپلز پارٹی سندھ میں بدل رہی ہے وہ اقلادہ بیاس ہے اس پہ بات کریں گے مگر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایمکیو ایم چھوڑ جائے یا خالد مقصی صاحب چھوڑ جائیں باپ پارٹی چھوڑ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بلیک میلی ختم ہوگی ہے عمران خان کے رضائن کرنے کے بعد سے اس کو اچھا کہلیں برا کرلیں سب سے زیادہ نقصان ایم کیون کا ہوا ہے یا ایلائیز کا ہوا ہے جو اس کو بار بار بلیک میل کر کے دو دو تین دن وزارتے میں لے لیتے تھے روز کی چار فائلیں رکھ کے کام بھی کروا لیتے تھے اب کوئی ان کی کوئی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ازیسٹنگ ہاؤس میں سے شباز شریف کو اگر یہ پیچھے بھی ہٹ جائیں تو وہ صرف one fourth strength of the house چاہیے صرف no confidence motion ڈالنے کے لیے ان کے پاس سارے ملاقے بھی وہ نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر فرض کے no confidence motion بھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیو ٹی آئی ہے نہیں ہے ازیسٹنگ اس میں سے یہاں بھی second round ہونا ہے اگر وہ ایک سو بہتر نہیں لے پاتے اگر فرض کریں یہ کئی سے کٹھے بند کے بھان کے مطی کا کمبہ کٹھا کر لیتے ہیں اور یہ one fourth کر کے no confidence motion لے بھی لیتے ہیں اور ایک سے بہتر نہیں بھی لیتے ہیں یہاں بھی second round ہوگا جس کے اندر وہ اگرسٹنگ ہاؤس میں سے کیونکہ وہ اگرسٹنگ ہاؤس میں سے شباز شریف ہیں پی ٹی آئی کیونکہ جا چکی بھی ہے پی ٹی آئی اور فرض کریں کہ ان میں سے دو چار پانچ کم بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو تیس لوٹے بٹھائے ہوئے ہیں راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ان میں سے کوئی پانچ ساتھ ووٹے ادھار لے کے وہ وہ ڈال دیں گے تو وہ جا زیادہ ڈسکوالی فائی ہو جائیں گے یا فرض کریں اگزامپل کے نمبر نہیں کاؤنٹ ہوں گے مگر اگزیسٹنگ میں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے جلی اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں اس وقت تحسینیت اجزیاکار مظر عباس صاحب نے بھی ہمیں پرگرام مقابل کے لیے جوائن کیا ساتھ تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں میں بزر جو ہیں کیونکہ انہوں نے کراچی میں بڑا عرصہ رہے ویسے قومی سیاست بھی بین الکوامی سیاست بھی سمجھتے ہیں بڑے سینئر آدمی ہیں مگر کراچی اور ایم کیو ایم میں ان کی پی ایچ ڈی ہے انہوں نے اس کی وجہ سے انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے کافی مار بھی کھائی بھی ہے جرتیں بھی کیوئی ہیں اور جان کے خطرہ بھی مول لیا ہے اور اس لیے یہ کراچی میں ہی رہتے ہوئے یہ کھل کے بعد بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا ابھی یہ بتائیں میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ وہ حکومت کی خطرہ پڑ گیا ہے جو ہے اور وہ ایم کیو ایم نراز ہو گئی تو بتا نہیں تو میں حس رہا تھا کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جی آمیر پہلے تو شکریہ دوسری یہ کہ بلکل آپ نے ٹھیک کا اس وقت تو ایم کیو ایم میرا خیال ہے اپنی ہسٹری کی ویکس پوزیشن پہ ہے جب وہ سٹرونگس پوزیشن پہ تھے جب بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں نکلتے تھے اور اگر نکلتے تھے تو پھر اسی طرح نکلتے تھے جس طرح کہا جاتا تھا میرا خیال ہے دوہزار بائیس میں جب یہ نکلے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو اس وقت کوئی بھی ایسی ریزن نہیں تھے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیکن وہ ظاہر ہے کہا گیا تو نکل گیا ہے ایم کیو اس وقت جو سٹریشن ہے اس میں وہ اتنی ویکس پوزیشن پہ کہ انہیں نظر آرہا ہے کہ وہ لوکل بارڈیز الیکشن میں بلکل وائٹ آکٹ ہو جائیں گے اور یہ جو کوششیں ہوئی ہیں ابھی مرجر کی اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو لانگ ٹرم میں تو شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے لیکن اوری طور پہ تو بلکل نہیں ہوتا اس لئے ایم سے ہم مجھے لگتا یہ ہے کہ گارمنٹ اس لئے بھی نہیں چھوڑے گی کہ گارمنٹ چھوڑ کے وہ کس پوزیشن پہ ہوں گے ظاہر ہے پی ٹی آئی انہیں ویلکم نہیں کرے گی کوئی اور ان کو ویلکم نہیں کرے گا وہ آلڈی ایک ویکس پوزیشن پہ ڈی لیمیٹیشن ہو نہیں جائے گی ان کے باہر نکلنے سے اور یہ جو 2017 کے یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈی لیمیٹیشن پہ بہت سی ریزرویشن ہیں لیکن یہ سینسس کے بعد ہی ڈی لیمیٹیشن ہو سکتی ہیں اس وقت اس وقت جو ہے وہ ان کوئم نے جو جو جواز پیدا کیا ہے اس وقت جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی گی امران خان صاحب نے ایکسپ کر لیا تھا ان کے ڈیمانڈ اور ان کے ایکورڈ کا حصہ ہے یہ یہ سینسس ہوں گے ڈی لیمیٹیشن ہوں گی پھر جنرل ایلیکشن ہوں گے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور ایمکویم ہمیشہ سے ایڈورسریز رہے ہیں حانکہ بیسے دیکھا جائے اس طریقے سے تو لیچرل لائی ہیں لیکن ایڈورسریز رہے ہیں اور اس وقت جو سیچویشن ہے ایمکویم کی ایمکویم کا ووٹ بینک جو ہے وہ پین جماعتوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک جماعت پی ٹی آئی لے گئی ہے ان کا ووٹ بینک پھر ٹی ایل پی لے گئی ہے پھر کچھ جماعت اسلامی میں چلا گیا ہے اور جو باقی بہت سا ووٹ ہے وہ ایمکویم لندن کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو خاموش ہے ایمکویم پاکستان اس وقت جس سیچویشن اور پی ایس پی جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ناکام ہو گیا ایک تریقے سے کیونکہ جو بائیس اگرس کے بعد سیچویشن اس سے پہلی پی ایس پی بنی تھی تو وہ بلکل ایک نئے اس کے ساتھ آئے تھے کہ انہوں نے کہا بلکل ایمکویم کا نام نہیں ہوگا پرچم نہیں ہوگا اور اب بھی جو ایمکویم پہ جو اس وقت جو مرجر ہو رہا ہے اس میں بھی یہ بات واضح طور پر ان سے کہی گئی ہے کہ ایمکویم کی پرانی ارگنیویشنل سیٹ اپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مطلب حصے سے مراد یہ کہ کوئی سیکٹر نہیں ہوگا کوئی یونٹ نہیں ہوگا کوئی رابطہ کمیٹی نہیں ہوگی ایک نورمل پولیٹیکل پروسیس ہے یہ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں وہ ہیں تو وہ لگتا یہ ہے کہ لندن کی ہر طرح کی نشانی وہ قابل خبول نہیں ہے مظہر وہ آپ کی ساری قطقہ بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہلکہ بدیاں جس طرح سے کی جارہی ہیں یہ غیر اخلاقی بھی ہیں اور یہ غیر قانونی بھی ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ دس پرسنٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہے ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے کا ہونا چاہیے اور یہاں پچاس چاس فیصد کا بتایا جا رہا ہے کہ ہلکوں کے اندر فرق ڈالا گیا ہے اور یہ ٹوٹلی ٹوٹلی پیپلز پارٹی نے ایک کیا کہیں گے یہ دھاندلی ہے بہت بڑی دھاندلی ہے وہ بالکل قانونی اپنی جگہ مگر ایمکوئیم بے بس نظر آتی ہے مجھے اور وہ ایک ایشو ڈھونڈنا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ ٹسوری صاحب کے آنے سے اور ان کے ٹسوری صاحب کو مجبور کیے میں تو سمجھتا ہوں مجبور ہی کیا گیا ہے ایکسپٹ کرنا ان کو پہلے ان کو کیا کیا کچھ کہہ کہ نکالا نہیں گیا ڈاکٹر عبدالستار کے برا بھلا کہا گیا کہ جی ان کی ایٹی ایم مشین ہے اور ان پہ کیا کیا پرچے اور ان کے کیا کیا اب وہ ان کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھتے ہیں ایشو ہے کوئی نہیں ہے تو وہ اس کا ایشو بنانا چاہتے ہیں میں آخذ کرنے میں ٹھیک ہوں آمیر دیکھیں گے کامران ٹسوری ہی وجہ تنازہ بنے تھے جب دوہزار سولہ میں سیچویشن ڈیولپ ہوئی تھی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ایک بات پہ ان کا مصطفیٰ کمال کا اینکیم پاکستان کا اور ایون پاروخ ستار کا ان سب کے ایک کینسنسز ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ مائنس آمیر خان یعنی آمیر خان وہ اس پورے پروسس میں کیجولٹی ہوئے ہیں اور آمیر خان جب اینکیم میں واپس بھی آئے تھے اس وقت بھی ان کے حوالے سے بہت کانٹورورسی ہوئی تھی اینکیم کے اندر تقریباً منی ریولٹ ہو گیا تھا ایون اگینس لندن اور اس حد تک ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ان کو واپس بھی لے رہے ہیں تو رابطہ کمیٹی نہیں لے گی تو اس وقت سے یہ اور انیس قائم خانی وغیرہ یہ الگ ہی اس وجہ سے ان کے ایک ویزن یہ بھی تھا کیونکہ انیس قائم خانی سے ساری چیزیں لے کر وہ آمیر خان کو دے دی گئی تو آمیر خان کو کبھی بھی اینکیم کے اندر انٹرنل سیکل میں ایکسپ نہیں کیا گیا تو اب جو یہ چیزیں اور کامران ٹسوری والا مسئلہ بھی آمیر خان کا بنا تھا تو آمیر خان کے جانے سے انیس قائم خانی کی واپسی کیا امکان بڑھ گیا کیونکہ انیس قائم خانی اور آمیر خان کے اندر پسل تھی تو لگتا یہ کہ آٹ ہو جائیں گے یہ ایک اسی پلیٹ فارم پہ لیکن انٹرنل اور آپ یہ بھی بتا جاتا چلوں آمیر کے ویزن یہ جتنے ایک فیکشنز ہیں ان کے اندر بہت سے فیکشنز ہیں یعنی پی ایس بی سے بہت سے لوگ نکل گئے رضا حارون نکل گئے ڈاکٹر سغیر نکل گئے وسیم آفتاد نکل گئے اسی طریقے سے جو آفاق ہے وہ اپنی وہ مہاجر سلوگن کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے تو آفاق کی ویسے تو ظاہر ہے ان کی کوئی مرزر دو سوال دو سوال آپ نے آفاق کا چکل گیا تو آمیر خان یہاں سے بھی کیونکہ نکالے گئے ہیں تو کیا یہ واپس آفاق کی طرف جالتے ہیں وان ٹو یہ جو سارا بانمتی کا کمبہ کٹھا کیا جا رہا ہے براچی سے شکست دینے کے لیے کیا گیا ہے مگر کیا یہ جو نائن زیرو کے بغیر جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا یہ سارے باقی مل کے بھی زیرو زیرو ہی رہتے ہیں دیکھیں اب لندن کے بارے میں تو بالکل ایک ریک جو ہے کراس لگا ہوا ہے وہ وہ کس طریقے سے ان کے لوگ جو ہیں ایون اینکرم پاکستان کے ساتھ بھی ایک پرابلم رہی ہے کہ ان کے ہاتھ بندے رہے سگس والا کیس کھل جاتا تھا ہیرنگ شروع ہو جاتی تھی تو وہ بھی ایک چپ کے طور پر ضرور استعمال ہوا ہے لیکن اس وقت اس وقت جو صورتحال ہے آفاق احمد آتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں آفاق کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آمین بتاؤں کہ سندھ ان سندھ میں جو پہلا فیز ہوا تھا لوکل باڈیز کا اس لوکل باڈیز کے پہلے فیز میں اینکیم کی غیر موجودگی میں اور پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کیونکہ کراچی سے باہر کہیں متارک ہے ہی نہیں تو میرپور خاص میرپور خاص میں اب سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہوگا ریزرف سیٹس ہوں گی میرپور خاص میں اس چیز کا زیادہ امکان ہے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا مہر ہو اور حیدر آباد کا مہر بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو بھی جو کچھ حلقوں سے میری بات ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ایپسلوٹ سن جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے انکلوڈنگ اربن سن یہ جو ان کے لیے بھی ایک دسٹرونگ فیکٹر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی کراچی میں بھی سٹرونگ پاکٹس رہے ہیں ہمیشہ سے اس میں اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سات اٹھ ٹاؤنز ہوں گے دیکھنا یہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو لوکل باڈی الیکشن کا بہت ایکسپیرینس نہیں ہے ٹھیک ہے اور لوکل باڈی الیکشن کیونکہ ایک سائنس ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر ووٹر نکل کے نکل آتا ہے تو پہلی جو دو جماعتیں ہوں گی جو نمبر ون نمبر ٹو ہوں گی ان کا آلائنز بلیں گا اور میر اڈپٹی میں چلیے مزر صاحب آپ نے اور عامر صاحب نے کراچی کو اور متحدہ کے حوالے سے سیاستی فیکٹر کے اوپر بات کی میں اپنا سوال عوامی فیکٹر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں متحدہ کو متحد کرنے کے اوپر سارا زور لگایا تو جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی کا جو کلچر ہم لوگ انہیں شہری سندھ کے اندر دیکھا خطرناک قسم کی بھتا خوری لا تعداد قسم کی ہڑتالیں وہی کلچر ان کے اگر متحد ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی شہری سندھ کو برداشت کرنا پڑے گا ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ فیکٹر جس کی آپ نے بات کی دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایمکیوم کو استعمال گیا کون سا فارمر آئی ایس آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے جب ایمکیوم کی ضرورت ہوتی تھی ایمکیوم سے ہرتال کروا دیتے تھے ابھی دوہزار چودہ میں جب دھرنا ہو رہا تھا تو ڈاکٹر تائرال قادری نے ڈاکٹر اشرت عرباد کو بیسید دیا تھا کہ لندن سے بولیں کہ دو دن کی ہرتال کروا دیتے اس نے ایمکیوم نے ایمکیوم کی بروٹیلٹی اپنی جگہ بٹھ ایمکیوم کو استعمال بھی کیا گیا اگینس پیپلز پارٹی مسلسل نائنٹی ٹو کے آپریشن دیکھ لیں نائنٹی ٹو کے آپریشن میں جو لوگ ملٹنس کے خلاف آپریشن ہوتا تھا لیکن ان ملٹنس کے بہت سے لوگوں کو اٹھا کے ایمکیوم اکی کی میں جوائن کروا دیا جاتا تھا چیک تو یہ صرف ون فیکٹر نہیں ہے دوسرا فیکٹر بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انوالمنٹ بہت زیادہ ہے کراچی کی پولیٹکس میں اور فٹکولرلی ایمکیوم کی پولیٹکس میں چیک چلیے بہت شکریہ تینکیو سو مچ مذہرباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے اپنا وقت دیا حامر صاحب ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے جس مافیا کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی تھی اسی سے ملتا جلتا مافیا کس طرح سے اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو کسی بھی شہر کو تباہ کرنے کے لیے سٹی ویڈاس بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو والکم کریں گے آمیر صاحب سال دو ہزار بائیس میں بھی آواز اٹھاتے رہے اسلامباد کے اندر جو تباہی بربادی مچائی جاری ہم آواز اٹھا رہے ہیں مگر یہ جو مافیا اس کے ہاتھ اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا کریں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم بھی لگا رہے ہیں انوائرمنٹلسٹ بھی لگا رہے ہیں شہر کی جو سیو سائٹی بھی لگا رہی ہے مر ایک ٹولہ بیٹھا ہے پرائم نیسٹر ہاؤس میں جو کہ بازیدہ ان کو جلدی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا اسلامباد کی جو مارگلہ ہیلز ہیں یہاں کے جو جنگلات ہیں یہاں کے جو گرین ایریا ہے اس کے اندر ہاؤزنگ کنورٹ میں کر دی جائیں گھر بنا دی جائیں ہاؤزنگ سائٹیز لے آئیں بیلڈرز کو لے آئیں کمرشل کریں اور وہ ہیلے بہانے کوئی کبھی اس طرف سے آتے ہیں کبھی اس طرف سے آتے ہیں کئی دفعہ وہ انوائرمنٹ کے نام پہ یہ انوائرمنٹ کا ستیانہ کر رہے ہیں ماریک جلدی ایک رش ہے اور رش وہ جو ہے اتنی جلدی سے یہ چیزیں فائلیں موو کر رہی ہیں ورنہ تو بقال ملک ریاض جو ہے پئیے چاہیے ہوتے ہیں یہ پئیے خود ہی لگے ہوئے ہیں کیونکہ عربوں کھربوں کی یہ ڈیل ہے اور رش شاید جلدی اس لیے بھی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پتا نہیں کہ یہ کتنے عرصہ رہے گی کے ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی دو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں یہ جو مارگلا ہیل سے پرے جو گرین ایریا ہے جو اسلامباد کا نیشنل پارک اور زون تھری کہلاتا ہے یہ تقریبا پچاس آر اکڑ کے قریب رقبہ ہے جس کو اوپر قبضہ کرنے کی جو ہے مافیا ایک بلڈرز کا وہ تیار ہے اور سب سے بڑے دو بینیفیشریز جو ہیں ایک کا نام حاصل زرداری صاحب ہیں جنہوں نے سنجیانی میں وہ اس زمانے میں بڑا شور مچا رہا بڑے کانٹروورشل طریقے سے وہاں پہ زمین خریدی اور اس زمانے میں یہ بھی شور تھا کہ فورس پہ قبضہ کر لیا بہرحال انہوں نے لگلائز کر لیا اپنی حکومت کے دوران اب یہ دوسرے بینیفیشریز ہیں جی پرائیم نسٹر شباز شریف کے پرنسپل سیکٹری توقیر شاہ صاحب اور توقیر شاہ صاحب کا وہاں آبائی رقبہ ہے آبائی گاؤں ہیں سنجیانی تو اس کے ساتھ جو ملکہ زین زون تھری کے اندر ہے اگر وہاں پہ کبھی وہ کہتے ہیں جی گندارہ سٹی کے نام پہ کچھ اور لینڈ چاہیے کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی پرانے گاؤں ٹھیک کر لیں تو وہ ایک وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے مر کیونکہ اب یہ پہلے وہ سی ڈی اے کے ذریعے جھوٹ بولا گیا کہ جی سی ڈی اے نے کیونکہ پہلے بورڈ نے کر دیا وہا وہ ہم نے جھوٹ پکڑا کہ سی ڈی اے نے پہلے نہیں کیا بورڈ کی میٹنگز کو مسٹ انٹرپریٹ کر لیں اب انہوں نے سی ڈی اے سے بھی کروا لیا وہ چاہ رہے کہ سی ڈی اے کے کبھی لوگ بھی ہمارے پاس کہہ رہے ہیں خدا کیلئے جیل سے بچائیں ہمارے اندر پہ رکھیں مگر سی ڈی اے کے اندر بیتاشا لوگ ہیں جو کہ تیار ہیں شاید ان کی پامز لگ گیا پہ یہ لگ گئے ہیں ایک صاحب خاص طور پر جو پلاننگ کے جو میمبر ہیں باجوا صاحب وہ پیش پیش ہیں کہ وہ ان کے نام کے اوپر رکھ کے یہ کیا جا رہا ہے انہوں نے سی ڈی اے نے سمری موف کی کہ نہیں جی یہ کام کر دیں اس کے بعد وہ سمری جلدی سے انٹیریر میسٹر کے پاس گئی انٹیریر سیکٹری صاحب نے یہ سمری ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ اس کی تفصیلات بتاتے ہیں ابھی اور یہ بتا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ فوراں جو ہے ایک کمیٹی بنا دی جائے گی اور وہ کیبنٹ میں چلے جائے گی اور کیبنٹ کے مور لگ جائے گی اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچے صرف توقیر شاہ اور جو آسداری نہیں ہے یہ ظاہر ہے کیبنٹ کو ہیڈ پرائیم میسٹر کرتی ہیں پرائیم میسٹر ڈائریکلی اس کے اندر انوالڈ ہیں اور پتا پتا نہیں کون کونسی بڑی مچنیاں ہیں دو چار پانچ اس کے اندر کوئسچن آ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف باسی صاحب اس خبر کو زیادہ تر کاشیف باسی پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو وہ بار بار اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت جو ہے وہ پرائیم میسٹر آسویں بیٹھی ہے وہ پوش کر رہی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو اخبار والے شاید نام کار دیتے ہیں تو میں بتا رہتا ہوں کہ یہ تقیر شاہ صاحب ہے یہ تقیر شاہ صاحب ہے جن کا کونفرکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ ایک پی ایس پی ایم بھی ہیں اور ان کی اپنے گاؤں کی زمینیں ہیں ان کو ایک سال کی بیلیوی ایکسٹینشن کوئی پتہ نہیں جو ہی ہے اگر یہ گورنمنٹ چل جائے گی وہ ایکسٹینشن ایک دن میں کینسل ہو جائے گی جاتے وقت یہ عربوں کھربوں کو کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو زمین ہیں جو کہ زون 3 میں ہے وہاں کانسٹرکشن نہیں ہو سکتی ہے ہاؤز اکسائٹی نہیں بن سکتی ویسے اپنے آبائی گھر وغیرہ بن سکتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤزنگ بلڈرز کا کچھ نہ کچھ طریقے کر لیں پہلے چھوٹے ممانے میں کریں گے پھر آٹومیٹکلی بن جائے گا اور ابھی یہ جو ہمارے پاس اس میں آئی ہے اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اسلام آباد ایک پلان شہر ہے اس کا ایک ماسٹر پلان ہے درست اور ماسٹر پلان کے وائلیٹ نہیں کر سکتے ایک سی ڈی اے کا ممبر اس کو یوسف نصیم کھوکر صاحب یہ جہاں بھی جاتے ہیں پٹرولیم منسٹری میں گئے تو ان کی کانٹروورسی آئی ہے دوبارہ پنجاب گئے یہ دوبارہ الحمدللہ یہ ریٹائرمنٹ میں یہ پتہ نہیں کیا ان کے ارادے ہیں یہ ساری ہم نے دیکھا بڑی بڑی دولتیں لے کے بعد میں جب یہ نیب کے کیسز بھوکتے ہیں جس میں گھر کے لوگوں کو جب روٹی پچانی پڑتی ہے ان کو وہ دن میں ہی یاد آ رہے ہیں جلدی میں رش میں کیا جا رہا ہے نام کیونکہ جن لوگ کے سائن ہوئے ہیں پکڑے ہیں انہوں نے جانا ہے تو یہ کیا جا رہا ہے تو ماسٹر پلین کی وائلیشن کی جا رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس میں چلاکی کی جا رہی ہے چلاکی یہ کی جا رہی ہے کہ جی وہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی کمیشن بنائی جائے گا جو کہ جج صاحب بیٹیں گے اب یہ جج صاحب کا نام استعمال ہو رہا ہے جج صاحب پتہ نہیں اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے گھر کا جاج ہوگا پھر اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ٹیم آئے گی وہ کہے گی بڑی ضروری ہے چلاکی اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا پرانے گاؤں کو بھی نہیں چھٹے پلے ان کو مارٹل ویلیجن بنائے اور دوسرا دو ایک نیشنل پارک کا حصہ ہے زون 3 میں ایک نیشنل پارک کا حصہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں نیشنل پارک کو نہیں ہم ٹچ کر رہے ہیں نیشنل پارک کے علاوہ جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ان چلاکیوں پر مزید کیا خیالہ بات کرنے ہیں اپنی گیس بھی میں مطارق کرا دے کہ اس وقت سینئر صاحب کاشیف اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو والکم کرتے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وائیڈ لائف بورڈ کے ممبر وقار زکریہ صاحب بھی موجود ہے سر آپ کے بھی وقت کے لیے شکریہ اگن پلیز میں سر تو مجھ سے بہتر کاشیف اباسی اور وقار زکریہ صاحب اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں شروع بلکہ کاشیف آپ سے کرتے ہیں کاشیف آپ بہت عرصے سے اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں اب ہمیں ذرا بتائیں کہ لیٹسٹ کیا ہے کہ یہ سمری جو انٹریجر مریسٹری نے ایشو کر دی ہے یہ اب اس کے کیا یہ چاہتے کیا ہیں جی عامر صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ جون میں یہ سارا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو آل اف سیڈن ایک دم سے یہ گندارہ انکلیو اور یہ پروجیکٹ اور اسی پر سارا کام ایک دم شروع ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ سارا سیڈی ایک کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں صرف ایک اسی پروجیکٹ پر فوکس ہے پھر کرتے 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 یہ ویڈیا میں ایشو آنا شروع ہو گئے پہلے تو انہوں نے یہ اٹمٹ کی کہ یہ جو گندارہ انکلیو ایک سیڈی اپنا ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے جو زون ون اور زون تھری میں پارشلی وہ زون تھری میں آتا ہے تو اس کو زون تھری میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب وہ زون تھری میں ہو جائے گا زون تھری ہم لوگ کو بتاتے جائیں جو یہ لوگوں یہ ہزاروں اکر زمین ہے زون تھری گرین ایریا ہے اور زون ون جو ہے وہ ریزیڈنشل ایریا ہے ہم آدمی کو یہ سمجھاتے جائیں ان کو زون ون ٹو تری فور کا نہیں پتا چلتا خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام بات سے نہیں ہیں سو پلیز یہ ایکسپرین کرتے جائیں ساتھ ساتھ پلیز کری آن جی 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 تو سیڈی اے جو خود اس کا جو کسٹوڈی اے نے اس نے اٹیمٹ کی کہ اس نے زون تھری میں جا کے یہ کنسیکشن کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو جو وہ جرساپ جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے سیڈی اے کو کافی ڈنٹا بھی ہے کہ آپ جو زون تھری کا ایریہ آپ اس کو سمجھے کہ وہ زون ون ہے آپ اس کو مان لیں کہ یہ زون ون ہے تو اس میں جب یہ میڈیا میں سٹوریز آئی تو اس کے بعد تھوڑی سی ریزسٹنس آئی تو انہوں نے پھر یہ اٹیمٹ کی کہ جی ایک سمری لائیں تو وہ کیبنٹ میں جائے گی تو کیبنٹ سے اپروول کرویں گے اچھا میں اب اس سمری کی آپ کو بات بتاتا ہوں اس سمری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے کام سارا کر دی ہے اس نے اپروول دے دی ہے اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو سنگجانی کا جو ایریہ ہے وہ کہتے ہیں اب اس کو زون ون بنا دیا جائے گا زون ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سیکٹوریل پیٹرین ہے جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ جو سارا کچھ بنے گا تو وہ تو اس سمری میں تو یہ ہے اور اس سمری میں دو آپشن ہیں آپشن اے اور آپشن بی آپشن اے یہ ہے کہ آپ اس کو زون ون مان لیں جو سنگجانی کا ایریہ ہے اور باقی جو ناس آف مرگلہ ایونیو جتنی بھی جو ایریہز آتے ہیں نصر اس میں سنگجانی جوڑ کا پندہ خورد شاہ اللہ دیتا وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو زون ون سمجھ لیا جائے کیبنٹ کے پاس یہ ٹھپا لگوانے جا رہے ہیں اور اس میں ایک آپشن بی بھی رکھا ہے آپشن بی یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک کمیشن بنا دیں اور اس کمیشن کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے ان ایڈوانس کہ ویدن ای فیفٹین ڈیز اتنا بڑا ماسٹر پلین کا چینج وہ کمیشن کو کہا جا رہا ہے اس سمری میں آپ خود پڑھیں کہ پندرہ دن کے اندر دن وہ کمیشن سارا کام کر کے فوری فوری لائے اور ٹھپا لگائے اور جب آپ اس ایریے کو زون ون بنا دیں اور آمیر صاحب زون تھری کا میں تھوڑا سا ایکسپلین اور کر دوں زون تھری میں بیس ہزار اکڑ جو زمین ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کی زمین ہے وہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے استعمال گھر وہاں پہ بنائیں لیکن زون تھری جو ہیں وہ لنگز آف دا سیٹی ہیں جس ڈاکسی آئیڈیس نے سلمبار کا ماسٹر پلینڈ ڈیولپ کیا تھا اس نے اس کو رکھا تھا کہ یہاں پہ کنسیکشن نہیں ہوگی اور کنسیکشن ہوگی تو وہ کنٹرول کنسیکشن ہوگی جب سیٹی ایک خود زون تھری میں گندارہ انکلیو بنائے گا تو اس کے بعد مطلب کس جواز کے ساتھ آپ کسی کو روک سکتے ہیں اور وہ بھی ایک بنائیں گے آپ بیس بیس منزلہ امارتیں اونچی بڑی تو اس میں اب یہ ایک نیا چکر یہ چلایا ہوا ہے کہ جناب وہ گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج ریزارو نہیں ہے تو پیسے چاہیے تو بلینڈ ڈالر آئیں گے کوئی ڈالر شیلر نہیں آئیں گے اس طرح کی سکیمیں پہلے بھی آتی رہی ہیں پچھلے سال اسی سیڈی اے نے ایک سکیم یہاں پہ لانچ کی اور اخباروں میں خبریں لگائی کہ ایک سو ڈیٹھ سو عرب کی سکیم جی پارک انکلیو کی اتنے بڑا منزلہ بنے گی وہ کدھ گئی کچھ بھی نہیں اس سکیمیں بھی ایسا ہونا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا صرف یہ کہ جو کاشف ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کاشف میں میں ذرا بکار ذکریہ صاحب سے یہ ویو لینا چاہوں گا ذکریہ صاحب یہ آپ بورڈ کے ممبر ہیں وائیڈ لائف اسلامباد وائیڈ لائف کے اور بڑا ہم آپ کے کام کو سراتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کے یہ نیشنل پارک کو پریزرب کر رہے ہیں اور اس کے لیے فائٹ کرتی ہیں بہر یہاں پہ اتنی جلدی ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کسی سٹیک ہولڈر کی آپ کی سیول سائٹی کی انوائرمنٹلسٹ کی اور وہ یہ جلدی میں دھگا ٹک یہ کیے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے دو چیزیں ڈالی ہیں جس پہ میں آپ کی روشنی چاہوں گا ایک وہ کہہ رہے ہیں ہم نیشنل پارک کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں ہم اس کے باہر کے ایریاز کو کر رہے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہو گئی ہوئی ہے جس طرح کے ڈی ٹویل سے پیچھے مارگلہ سے پیچھے سی ٹویل ہے وہ ہزاروں لاکھوں پہلے انہوں نے گھر بنانے دیئے اس سارے ایریا میں اب وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ فیٹ کے امپلائی اب تو یہ گھر بن گئے ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ ایک طریقہ واردہ جس کو آپ کے یہ آخری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری سٹیج پہ آپ جا رہی ہے کہ کیبنٹ کا پروول ہو جائے دے وہ فائنل ہو جائے گا یہاں ڈالتے بھی کھابوش ہیں اور آپ جیسے لوگ ہیں جن سے ہماری آخری امید ہے اس پہ ڈالے کہ ہم کیا کریں آپ کیا کر سکتے ہیں جی دیکھیں نیشنل پارک کی اہمیت کا تو آپ نے ذکر کیا ہے گرین ایریا شروع میں تھا زون ون اور اس گرین ایریا کو گرین رکھنے کے لیے جو قانون بنا تھا وہ تھا نیشنل پارک کا وائیڈ لائی پیکٹ تھا جس کے تحادی نیشنل پارک بنا تو جو یہ کہنا کہ جو نیشنل پارک کو نقصان نہیں پہنچے گا دیکھیں نیشنل پارک کو تو بے تحاشا نقصان پہنچ چکا ہے اتنی جو حکومت نے جس زمین کے لیے پیسے دیے تھے جس پہ اس وقت نورپور سیدپور کلینجر گاندیاں یہ تمام موجود ہیں اور تقریباً ایک لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے تو یہ کہنا کہ جی نیشنل پارک کو کچھ نہ ہوگا یہ تو بالکل حقیقت سے منافع ہے نیشنل پارک کے اندر تو آبادی گھسے آ رہی ہے اور نیشنل پارک تو آہستہ آہستہ ختم بھی ہو رہا ہے ادارے بھی ہیں ہوتل بھی ہیں ناجائز قبضے بھی ہیں تو نیشنل پارک کے اب اندر کا تو یہ حال ہے تو اگر زون 3 کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی نیشنل پارک تو نیشنل پارک علیدہ ہے زون 3 کی کو اگر سنبھالنا ہے تو نیشنل پارک کو سنبھالنا بہت ضروری ہے پچاسی فیصد حصہ جو ہے زون 3 کا وہ نیشنل پارک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے بات کر سکتے ہیں آپ زون 3 کی نیشنل پارک کی بات کی ہے کیسے رکھا جائے بھار زکریہ صاحب ہم اس کو فالو آپ کرتے رہیں گے پھر فیلال یہ ہے کیونکہ وہ نے پندرہ دن کا نوٹس دیا ہے کہ جلدی سے رپورٹ کر کے دیں تاکہ کیبنٹ اس کو پاس کرے کیسے ہاؤو ٹو بھی سٹاپ ٹیم یہ تو دیکھیں پندرہ دن میں جو مسئلہ پچاس سال میں کھڑا ہوا ہے وہ آپ کہیں کہ پندرہ دن میں حل ہو جائے وہ تو ہو نہیں سکتا اب اس کے حل کیا ہیں اندر کچھ آبادیاں ہیں یہ کہنا کہ ایک دن اٹھا کے ان سب لوگوں کو کہیں اور پھینک دیا جائے گا وہ بھی مشکل ہے تو نیشنل پارک کے حوالے سے ہمارے تو یہ سوچ ہے اور ہم نے اس سے سیڈی اپ اس سے بات بھی کی ہے کہ دیکھیں جن جگہوں پہ آبادیاں آ گئی ہیں آپ موڈل ویلج بنانا چاہتے ہیں ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن جن جگہوں پہ ابھی اور جو سرکاری زمین ہے یا جس پہ تعمیرات نہیں ہوئی آپ ان کو نیشنل پارک میں شامل کر دیں اور ان کے عوض اگر زون 3 میں آپ کو یہ اور زمین آپ آبادکاری کے لیے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں کافی وقت گدر گیا تو یہ ایک ایسا حل ہے جس میں ایک مناسب طریقے سے کچھ کیا بھی جا سکتا ہے نیشنل پارک بھی بچ جائے گا وہ کچھ لوگوں کے لیے ہو جائے گا دوسرا جو مسئلہ ہے نیشنل پارک کا کہ یہ کہنا کہ ادھر نیشنل پارک کی حد چروی ہی اور ادھر ایک پلازا کھڑا ہو گیا تو دیکھیں ایک طرف وائیڈ لائف ہے اس کے ساتھ آپ اتنی بڑی جب تعمیرات کریں گے تو وہ اثر اس کا اندر بھی آئے گا یہ کوئی گھر کا لان تو نہیں ہے نا کہ ایک بیڈ روم ہے اور وہ باہر نکلیں تو آپ لان میں چلے گئے یہ نیشنل پارک ہے قدرتی ایریا ہے تو ہم نے ان سے بہت بار کہا ہے کہ جی آپ سو دو سو میٹر کے لگ بگ ایک بفر زون نیشنل پارک کے بار چھوڑ دیں اس کے بعد جو آبادی آپ اگر کوئی کرتے بھی ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی مگر اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ایک بحث و مباسہ چاہیے اسٹیک اوڈر سے ڈسکشن چاہیے پارلیمان میں ہونی چاہیے کمیٹیوں میں ہونی چاہیے میڈیا میں ہونی چاہیے کاشف یہ سب چوش بڑی خفیہ طریقے سے کیا جا رہا ہے یہ آپ سمرین نکال کے لائے ہیں یہ خبریں آپ لائے ہیں کہ یہ جو سی ڈی اے کا کیا آپ دیکھیں کیپٹن عثمان صاحب جو سی ڈی اے چیرمن ہے وہ خود پیچھے رہ رہے ہیں میمبر آگے کیا رہا ہے تو یہ تو جاری ہے ان کو جلدی ہے یہاں تو کوئی بحث نہیں ہو رہی کوئی نہیں بتایا جا رہا اس طرح کے سلوشن بالکل وہاں مسائل ہیں اکنے کی بھر اس کے لیے بحث و مباسہ یہاں تو ان کو ایک جلدی ہے سر اس میں کوئی بحث نہیں ہو رہی اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سمری کو یہ تو سرکولیشن کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے پندرہ دن کا ٹائم رکھا پلین بی میں کہ اگر نہیں ہوتی سرکولیشن سے تو پھر اس کو کسی طریقے سے بس پندرہ دن کا ٹائم رکھے اس کو کر دے اس کا ایشو سر یہ ہے کہ جب سی ڈی اے خود اگر زون تھری میں کنسیکشن کر دے گا اور وہاں بیس بیس منزلہ امارتیں بنی ہوں گی تو اس کے بعد تو اس لمباد کا یہاں سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے یہ جو ایریا سنگ جانی کا ایریا یہ وارٹر شیڈ بھی ہے یہاں پہ سارا پانی جو پاڑوں سے آتا ہے تو یہاں بادیاں ہوں گی اور آگے جا کے زون ون جب اس زون تھری کو زون ون یہ بنا دیں گے جسا ان کی خواہش ہے تو پھر تو یہ جو سلمباد جو بچا کھچا جو شہر ہے اس میں بھی پانی کا بہت بڑا ایک بہت بڑا کرائسیس آئے کا فیوچر میں دوسرا سر جو ہمارا انوائرمنٹ ہے کوئی انوائرمنٹ کی سٹیڈی نہیں کی گئی کوئی پبلک ہیرنگ نہیں کی گئی اور یہ رات و رات یہ سارا ایک قسم کا کام کرنے کی اٹمٹ کی جارہی ہے اور سی ڈی اے کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ اگر آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں تو شاید اس کی اوپر کو پچاس سے زیادہ میٹنگ ہو چکی ہے اوپر بلا کے سی ڈی اے کو ڈانٹا بھی جاتا ہے اور جلدی کریں یہ کریں وہ کریں تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس گورنمنٹ کو اور خاص طور پر پرائیم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں اس کی بینیفیشری اور یہ جو پی ڈی ایم کے بہت سارے ایک بڑے صاحب ہیں جن کا بڑا سٹیک ہے پی ڈی ایم میں ان کی تو ازاروں اکڑ زمین ہے اب اس میں تو کوئی بھی نہ ایک پارٹی بول رہی ہے نہ دوسری پارٹی بول رہی ہے اور ایلٹی میٹ جو سفر رہوں گے جو نقصان ہوگا اس لمبات کے شہریوں کو ہوگا وہ آپ نام نہیں لے رہے پی ڈی ایم کی شخصیت کا یہ آپ کا اخبار نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسز و داری کی سنجیانی میں زمینہ ظاہر ہے وہ بینیفیشری ہیں تو ایک کانفرکٹ تو آ جاتا ہے آپ کا کیا خیالہ ایٹی میٹ یہاں پہ جو ہمیں کئی سے انصاف مل سکتا ہے وہ عدالت ہی رہ گئی ہے سوال یہ ہے کہ کون عدالت میں جائے گا سٹیک ہولڈرز کوئی انجیو جائے گی کوئی شہر کے انوائرمنٹلس جائیں گے پرائیویٹ انڈویلس جائیں گے چونکہ حالانکہ ماضی میں بہت زیادہ عدالتیں اس چیز کا نوٹس لیتے نہیں ہیں نیوی کا کلاب بلند کرائے گیا راول ڈین کے کنارے کلاب بلند کرائے گیا اور اسلامباد کے انوائرمنٹ سے بڑے زیادہ کئی دفعہ سوو موٹو اپشن لیے مگر یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو ہے ایک جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے عدالتیں خود بالکل اس وقت خاموش ہیں چیف جسٹس صاحب جب اسلامباد آئی کورڈ کے اتر من اللہ صاحب تھے تو انوائرمنٹ کے ایشوز کے اوپر بہت اچھی تھے لیکن اب کیونکہ وہ بھی چیف جسٹس نہیں رہے اور شاید اب ہماری عدالتیں اور سیبل سوسائٹی کو خاص طور پر چاہیے جو انوائرمنٹ لسٹ ہیں جو انوائرمنٹ کو سارے لوگ سمجھنے والے ان کو چاہیے آئے اور میڈیا بھی اس طرح سے رول نہیں پلے کر رہا آپ اس کو دو تین دفعہ آپ نے اس طرح سے اس کو آئی لائٹ کیا تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر چینج ہے نائنٹی سکسٹی کے بعد اس سے پہلے بھی دو اٹیمٹس ہو چکی ہیں دو ہزار دس میں بھی ایک سمری مو ہوئی تھی گیارہ میں لیکن وہ اس وقت نہیں ہو سکی اب پھر یہ دوبارہ اٹیمٹ کی جاری ہے تو یہ خیر اتنا آسانی سے نہیں ہے کیونکہ آپ کیابنٹ میں باقی لوگ بھی ہوں گے کاشیف ہم آپ کے کام کو بڑا سراتے ہیں کہ آپ اس کو فالو اپ کرتے ہیں ہم بھی فالو اپ کرتے رہیں گے پھر لاسلی میں سروت بریک پہ جا رہی ہیں پھر میں لاسلی یہ کہوں گا کہ جس اجلت میں آپ دیکھیں سی ڈی اے کے کان مرود کے ان سے رات و رات جو ہے اور سی ڈی اے کے بھی میں کہوں گا لوگ بیچ میں شامل ہو گئے ان کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا ان کو نکالا نہیں جا سکتا وہ اس طرح کی سمریاں بنا کے ایک جلی کمیٹیاں بنا کے جلی رپورٹیں بنا کے وہ انٹیریر منسٹر کر رہی ہے انٹیریر منسٹر کیبنٹ کو مل رہا ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی کمیٹی نہیں ہے خبر نہیں آرہی یہ تو صافی بھائی ہمارے جو ہے خبریں نکال کے لا رہے ہیں تو یہ خبر آرہی ہے یہ ماسٹر پلان اسلامباد کا چینج ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک سیکرو سینٹ ہم سمجھتے تھے یہ آپ دیکھیں ساٹھ سال بعد ساٹھ سے بھی لگا لیں تو ساٹھ سال بعد جو ہے یہ بلکل اس کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھ رہ نہیں والا ہم اس کو جاری رکھیں گے اسیس کو ٹھیک ہے بہت شکریہ Thank you so much کاشریف عباسی ہمارے ساتھ سینئر صافی موجود تھے اور وائیڈ لائف کے سینئر میمبر ہمارے سوکار زکریہ موجود تھے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگام میں ہم آپ کو والکم کریں گے آپ نے ٹاپک رکھا مہنگائی کا وہ بڑا ضروری ہے میرا خیال اس پر میں بات کرنی چاہیے اس کی جو ہے پہلے صرف یہ سلائیڈز دکھا دیں پرائیسز کی باقی کال اس پر بحث کریں گے اکول صاحب پڑیو صاحب آپ لیز ذرا اس سلائیڈز دکھا سکیں گے ہمیں کوئکلی کہ دوزار ایک سال پہلے کیا پرائیسز تھی دوزار بائیس میں یہ ایک سو ٹھٹر روپے کا تھا دو سو چھبیس روپے کا ہے ویسے بائی دوئے یہ مارکٹ میں موجود نہیں ہے پچاس روپے کا بھی اویلیبل دیں گے دو سو پچاس کے حساب سے بھی اویلیبل نہیں ہے یہ پیٹرل پرائیسز ہیں آمیر صاحب دوہزار بائیس کے آغاز پہ جو پیٹرل فی لیٹر تھا وہ ایک سو پینتالیس تھا اب جب اختتام ہوا ہے تو دو سو پندرہ روپے کے اوپر گیا اگر پڑیسر آگے لے کے جاتے رہے تو میں بتاتی رہوں گی ساست آٹا دو وقت کی روٹی وہ جو روٹی کپڑا مکان کنارہ لگاتے ہیں آٹا فی کلو پچپن روپے تھا آغاز پہ اور جب اختتام ہوا اس سال کا تو ایک سو چالیس روپے کے اوپر یہ پہنچ گیا یہ وہ پرائیسز ہیں جو بتائی جاتی ہیں ان فیکٹ اس سے ڈیفرنٹ پرائیس کے اوپر آپ کو آٹا ملے گا دوہزار بائیس کے آغاز بھی اگر چینی دیکھیں گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے پچانوے روپے فی کلو ہے بگر آخر میں ایک سو دس روپے تھی یہ بھی کلیم ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر کی پرائیس پر چینی ملتی ہے چکن آمیر صاحب ہم پچھلے سال پہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں مرگی کہا ہے نا چکن چلا جی مرگی سن لیں مرگی فی کلو دو سو پندرہ روپے کا حساب تھا جب دوہزار بائیس کا آغاز ہوا تھا اختتام ہوا تو پان سو ستر مزیدار بات ہے آمیر صاحب آمیر صاحب کل میں لے کے آئیں یہ چھ سو اسٹی روپے کے حساب سے یہ دیوزر صاحب نے تھوڑی سی جنڈی مارے بھی ہے یہ بہت نہیں کسی اچھی جگہ سے جا کے لے کے آئیں بہت سستی ریٹ بتا رہے ہیں انڈے فی درجن سردیوں میں سب سے زیادہ ضرور ہے دو سو پندرہ روپے تھے درجن کے حساب سے آغاز ہوا دوہزار بائیس کا آخر میں تین سو روپے کا ہے ہمارے میک اپ آٹسٹ بتا رہے تھے سینئر میک اپ آٹسٹ کو کہہ رہے تھے پین تین سو روپے کا مرس ایک انڈا مل رہا ہے تو آپ حساب لگائیں تین سو روپے کے حساب سے کہاں سے آپ کو درجن لیں ان کی شیل سے پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے انڈے کھانے بند کر دیئے تو جو باقی یہ پرائسیز اس کے علاوہ گیس کی آہ آ رہی ہے اور بل جو ہیں ڈبل آ رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آج کی لیٹس خبر یہ ہے کہ یوٹلٹی سٹور سے جو ہے وہ جو ملتا تھا اس میں ساٹھ فیصد تک جو ہے نا میرے حال پہلے پیس پچیس سے لے کے ساٹھ فیصد تک قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نشنے طبقوں کے لیے جن کے پاس بینزین انکم کارڈا ہے ان کو فوکس کر رہے ہیں ان کو مل جائے کرے گا باقی کو نہیں ہے میں یوٹلٹی سٹور کے اندر اتنی کرپشن ہیں کہ ان کے نام سے یہ دبارہ کھایا پیا جائے گا وہ جو ایک نچلا طبقہ ہے جن کو یہ رہائے دی جا رہی ہے اس کو اپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کے اندر پہلے بھی بے تاشا کرپشن اور بروکرسی کو اور موقع ملے گا اس میں سے مال بنانے کا مگر اوورال جو ہے سیچویشن دیکھیں تو یہ یوٹلٹی سٹور کے علاوہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نچلے طبقوں کو سستی دینی ہے جس طرح کہ ہم انڈیا میں دیا جاتا ہے تو یہ صرف یوٹلٹی سٹور کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا آپ کو اس کو کرنا پڑے گا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بالکل جو کمزور طبقہ تو اس کو چلے آپ نے یہ ریلیو دیا مان لیا کہ یہ آپ اپلیمنٹ بھی کر لیں گے اس کو سستی دال اور سستہ آٹا اور سستہ گی مل جائے گا مگر آپ بچاری لور میڈل کلاس یا میڈل کلاس کا کیا قصور ہے تنخواہ دار آدمی کی در جائے کہ تنخواہ دار آدمی جو ہے اس کی تنخواہیں انفلیشن کی وجہ سے کام ہو رہی ہیں جو کہ چھبیس ویسے تک جو ہے مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے اور ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے لیے ریلیف کہاں سے آئے گا کون دے گا اور ساتھ میں بیروزگاری جو ہو رہی ہے جو کل بتائیں گے آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ جو فیکٹری ہیں جس طرح سے بند ہو رہی ہیں بلکل جاتے جاتے میں بتا دوں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعامل نظر نہیں آتا پاکستان میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں لا تعداد سیاست دہانے مگر پاکستان کی عوام پھر بلا وارث ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اب تا بہت سار خیال لکے خدا حافظ